اللہم صلی علی سیدینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رسالہ القشعریہ کے سلسلے میں بزرگان دین کا ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس درس میں ہم حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور رحمہ اللہ علیہ کا ذکر وہ جو رسالہ قشعریہ میں آتا ہے اس کو ذکر کریں گے حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے رہنے والے تھے یہ خراسان کا ایک مشہور شہر تھا اور آپ بادشاہوں کی اولاد سے تھے ایک دن شکار کی غرص سے نکلے تو جب جنگل میں پہنچے تو غائبانہ آواز آئی کہا ابراہیم کیا تمہیں اس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لہو لعب میں اپنا وقت ضائع کرو تو یہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر آئے اور سام نے اپنے والد کے چرواہے سے ملاقات ہو گئی اس سے جو اونی چوغہ لے کر پہن لیا گھوڑا اور اپنا ساز و سامان اسے دے دیا اور پھر جنگل کو نکل گئے پھرتے پھراتے مکہ پہنچے وہاں حضرت صفیان سوری اور حضرت فدیل بن آیاز سے ملاقات ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر بعد ادا شام جلے گئے اور وہیں انتقال ہوا اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی صحبتوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ پر اگر یہ اس غرص سے نہ نکلے ہوتے کہ اللہ اور اس کا دین سیکھنا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کا قرب پانا ہے تو اسی لہو لعب میں لگے رہتے اور کئی شہزادوں کی طرح ساری زندگی گزار کے عیاشیوں میں پھر اس دنیا سے چلے جاتے لیکن انہوں نے فیصلہ اس کے بار خلاف کیا انہوں نے اللہ کو تلاش کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اللہ والوں سے ملا دیا حضرت صفیان سوری جیسے لوگوں سے ملا دیا حضرت فدیل بن آیاز جیسے لوگوں سے ملا دیا سبحان اللہ کبھی موقع لگے تو ان لوگوں کے حالات بھی پڑھئے گا اللہ کے کتنے پیارے بندے تھے تو حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہے اب ان کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے پھر حالا کے شہزادے تھے لیکن اب آپ دیکھیں اللہ کے لیے جب نکل گئے تو افکورس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کوئی کام نہیں کریں گے آپ نے اپنی لیونگ بھی مینٹین کرنی ہے اور آپ نے دوسرے جو دنیا کے اصول ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا ہے یہ فرق ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا طرز عمل شاید یہ تھا کہ وہ بلکل بھیکاریوں کی طرح پھرتے رہتے تھے پھٹے ہوئے کپڑے نا نا ایسا نہیں تھا ایسا بلکل نہیں تھا صوفیہ جو ہے وہ اللہ والے لوگ تھے اور صوفیہ جو ہے وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن زہد کرتے تھے دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے شادیاں بھی کی اولاد بھی ہوئی ان کی پرورش بھی کی سارے معاملات کی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق تو حضرت ابراہیم بن ادھم بھی فصل کاٹا کرتے تھے باغوں کی حفاظتیں کیا کرتے تھے حالانکہ شہزادے تھے اور یہ سارا کچھ کر کے محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کمایا کرتے تھے لیکن ایک وقت آیا ہے ان سب پر کہ انہوں نے جنگلوں کی راہ لی اور الہدگی اختیار کی اس کی وجہ صرف تسکیت و نفس تھی اللہ کی معرفت تھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں میں لوٹ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنے فیض سے فیضیاب کیا اور لوگوں میں رہے اور تاجر بنے اور بڑے بڑے انہوں نے کام کیے محنت مزدوری بھی کی کچھ ایسے بھی ہیں کچھ تاجر بھی بنے ایسے بھی ہیں اور پھر اپنی زندگی گزاری جیسا کہ ایک عام آدمی گزارتا ہے لیکن کچھ وقت انہوں نے دن کا کوئی بہ حصہ آپ اپنے لئے مخصوص کر لیں پانچ منٹ دس منٹ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں آپ اکیلے ہیں گاڑی میں تسکیت و نفس کریں اپنے نفس کا محاسبہ کریں میں نے آج کیا کیا کل کیا 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 غلطیاں کی آج ان کو نئی دہراؤں گا اللہ سے توبہ کریں دن کا کوئی حصہ اپنے لئے بھی بچا کے رکھیں اپنے آپ پر سیلف ریفلیکشن کریں ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے ہم جب ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں جاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں یا اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم فیس بک پہ چلے جاتے ہیں ہم سرفنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم گانے سنتے ہیں ہم ریڈیو سٹیشنز لگا لیتے ہیں وقت نکالتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں اس وقت کو اپنے اوپر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس وقت کا صحیح معنوں میں استعمال بھی ہو سکتا ہے استعمال ہمارے ہاتھ میں ہے تو خیر بہرحال حضرت ابراہیم بن ادم کی بات کر رہے تھے تو ایک دن جنگل میں سفر کر رہے تھے اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ اللہ کی معرفت میں نکلے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس گئے اس کی خدمت میں بیٹھے اس نے آپ کو اسم آزم سکھایا آپ نے اس کی وساست سے دعا کی تو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو گئی حضرت خضر نے بتایا کہ وہ جن سے تم ملے ہو وہ میرے بھائی دعود علیہ السلام تھے جنہوں نے تمہیں اسم آزم سکھا دیا ہے اللہ اکبر پھر اللہ والوں کی ملاقاتیں بھی ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خاص بندوں سے ملاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے آج کل کے زمانے میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگ ان باتوں کو قبول نہیں کرتے کیونکہ دنیا میں اتنے رچ پس گئے ہیں نا کہ ان باتوں کو ذہن قبول نہیں کرتا کیونکہ دل کی اندر کی سچائی ختم ہو گئی ہے اس لئے عام طور پر یہ باتیں میں مجلسوں میں نہیں کرتا اب چونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ ان ریکارڈنگز کو کون کون سنے گا اس لئے میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ مختلف لوگ جو نفس میں مختلف مقام پر ہیں ان چیزوں سے فیضیاب ہوتے ہیں اور مجالس میں بھی جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض باتیں کلک کرتی ہیں اور بعض لوگوں کو وہ باتیں کلک نہیں کرتی اور باتیں کلک کرتی ہیں تو یہ انسان جو ہے وہ مختلف درجات نفس پر ہوتا ہے خیر بہرحال حضرت ابراہیم بن بشار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابراہیم بن ادھم کی مجلس میں تھا ان سے کہا کہ آپ نے کب سے دنیا ترک کر دی ہے اس پر انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں اور حضرت ابراہیم بن ادھم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ الہی مجھے اپنی نافرمانی سے بچا کر اطاعت گزاری کی راہ بتا دے اور ہم بھی نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس خلوس نہیں ہے ہم نماز میں اللہ تعالی کی حاضری کے سامنے حاضری کو محسوس نہیں کرتے ہیں ہم اللہ تعالی کے وہاں ہونا اور ہمیں دیکھنے کو محسوس نہیں کرتے ہیں اس لئے جب نماز میں پڑھتے تو ہیں اہدین السراط المستقیم امباری تعالی سے رات مستقیم پہ چلا مگر اس کو محسوس نہیں کرتے جب محسوس نہیں کرتے تو پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اثر کچھ نہیں ہوتا نماز سے باہر آ کر بھی ویسی گندے کے گندے غلیز کے غلیز پلید کے پلید رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اچھا کر دے کیونکہ نماز جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مومن کی میراج ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے میراج کہتے ہیں کہ اروج کو مومن کے لیے نماز اروج کا سبب بنتی ہے کہ اس کے نفس کو اٹھاتی ہے اس کو اچھائی کی طرف گامزن کرتی ہے اچھا ہو تو اور اچھا بناتی ہے اپنے مالک سے تعلق جوڑتی ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز تک مومن بے چین رہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کب تعلق تبارہ جوڑ پاؤں گا لیکن ہم نے تو نماز کو سمجھا ہی نہیں نماز کو جانا ہی نہیں نماز کو پہچانا ہی نہیں نماز کہاں ادا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما دے نماز کے ایک ایک جملے کو اگر آپ دل سے محسوس کر کے نماز پڑھیں تو پھر اس لذت کو آپ دیکھیں گے کہ کیا لذت ہوتی ہے آئے 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 کیا لذت ہوتی ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس کی توفیق اطاف فرمائے آمین ایک دن حضرت ابراہیم من ادھم سے کہا کسی نے کہ گوشت مہنگا بکنے لگا ہے تو فرمایا کہ اس کی چھٹی کر دو یعنی اسے نہ خریدا کرو پھر یہ شیر پڑا جب کوئی شیر مجھے مہنگی معلوم ہوتی ہے تو میں اسے لینا بند کر دیتا ہوں تو اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بھی مہنگی ہو بہت سستی معلوم ہوتی ہے کیونکہ انسان بے وقت چیزیں نہیں لیتا نا وقت والی چیزیں لیتا ہے میں اگنور کر دیتا ہوں اس کو کہ یار یہ کوئی لینے والی چیز ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت طریقہ ہے اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچانا جو مہنگی ہو گئی ہیں آپ ان کو لینے سکتے تو جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ناشکری کرتے ہیں کہ بالی زالہ ہمیں یہ کیوں نہیں ملی ناشکری کرتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم من ادھم تواف فرما رہے تھے تو دوران تواف ایک شخص نے ان سے کہا کہ جب تک ان چھے مشکلات سے نہیں گزروگے تمہیں صالحین کا مرتبہ نہیں مل سکتا نمبر ایک ناز و نعمت سے رہنا چھوڑ دو اور مشکلات میں رہنے کی عادت ڈال لو نمبر دو عزت کی تلاش ترک کر دو اور ذلت کو اپنا لو نمبر تین آرام و آسائش سے رہنا ترک کر کے مشقت میں پڑو نمبر چار سونا ترک کرو اور جاگنے کی عادت ڈالو نمبر پانچ امیر ہونے کی خواہش نہ کرو بلکہ فقیری اپنا لو چھے دنیا میں امیدیں لگا نہ چھوڑ دو اور موت کی تیاری رکھو اب آپ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں ڈیٹیل میں پہلے اس نے کہا کہ ناز و نعمت سے رہنا چھوڑ دو اور مشکلات سے گزرنے کی عادت ڈالو کہنے کا مقصد تھا کہ دنیا کی آسائشوں میں نہ پڑو اگر دنیا کی وہ چیزیں جو تمہاری ضرورت پوری کرتی ہیں اتنی ضرورت پوری کرو اور اس سے زیادہ کی فکر نہ کرو بلکہ اگر اللہ نے اس سے زیادہ کا تمہیں مال بھی دیا ہے تو اللہ تعالی کی مخلوق پر خرچ کرو تو اس میں نہ پڑو کہ تم جو ہے وہ ساری کی سارا مال خود حضم کر جاؤ اور عیاشیوں میں پڑ جاؤ اور دیکھو عزت کے متلاشی نہ پڑو جو لوگ عزت تلاش کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ سٹریس میں رہتے ہیں ہمیشہ سٹریس میں رہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جس سے ملتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی عزت کریں اور دب وہ عزت نہیں کرتا تو اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس چیز سے امپریس کیا جا سکتا ہے پھر وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں وہ ریاکار ہو جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں عزت نہ تلاش کرو ذلت کو اپنا لو کہ اپنے نفس کو اکڑنے نہ دو آرام و آسائش سے دور رہو مشقت میں پڑو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی آرام و آسائش میں اس طرح نہ کر لو کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ سونا تک کر دو اور جاگنے کی عادت ڈالو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے رات میں بیٹھ کے فلمیں دیکھو ہم تو جاگ رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں شب گزاری کرو اب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی افکورس اس زمانے میں لوگوں کو جاپ پہ جانا ہوتا ہے ارلی مارننگ تو رات پھر تو نہیں جاگ سکتے جب رات پھر جاگیں گے تو پھر صبح جوب پہ کیسے جائیں گے اپنی ڈیوٹی کیسے دیں گے کیونکہ پیچھے فیملی ہے اس کو بھی ٹیک کیر کرنا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ رات کا کچھ حصہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لئے بھی لگائے اور جیسے ویکنڈز ہیں آپ کو پتا ہے اگلے دن جوب پہ نہیں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے زیادہ عبادت کر لی ویلم فیل کریں یا آپ ڈپریس فیل کریں کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں خدا کو داخل کریں جو ہم نے خدا اور اس کی یاد کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے خدا اور اس کی یاد کو اپنی زندگیوں میں واپس لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ امیر ہونے کی خواہش نہ کرو بلکہ فقیری اپنا لو اس چکر میں نہ پڑھو کہ لاکھ ہو گئے تو دس لاکھ کب ہوں گے بلکہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں راضی بار ازا کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو مسلمان کو پروگریسف ہونا چاہیے لیکن مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارا وقت بددھیان اسی میں لگا رہے دنیا میں امیدیں لگانا چھوڑ دو اور موت کی تیاری رکھو یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کو مد بھولو تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اس کی تیاری کر کے رکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ دنیا میں کروڑ پتی ہو رہے ہو اور تمہارے پلے میں دن کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز بھی نہیں ہے یا چار ہیں اور ایک نہیں ہے ایسا نہ کرو دنیا کے لئے آخرت برباد مت کرو اور پھر حضرت ابراہیم بن ادم کا مقام بھی دیکھیں حضرت سہل بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس رہا کرتا تھا ایک دن بیمار ہو گیا انہوں نے اپنی تمام جمع پونچی میرے علاج پر خرچ کر دی اللہ اکبر ہم تو تین دن سے زیادہ مہمان برداشت نہیں کرتے ارے میں تو حیرت ہوتی ہے لوگوں پر کہ ان کے گھر کوئی مہمان بغیر بتایا جائے تو ان کی صورتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہتے ہیں جی آپ کال کر کے آیا کریں اور اگر کوئی مہمان زیادہ دن رہ جائے تو ان پر مصیبت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی تمام جمع پونچی میرے علاج پر خرچ کر دی مجھے کھانے کی طلب ہوئی تو اپنا گدھا بیچ دیا اور وہ رقم بھی مجھ پر خرچ کر دی مجھے صحت ہوئی تو پوچھا کہ ابراہیم تیرا گدھا گدھا ہے تو کہا اسے بیچ دیا میں نے کہا پھر اب جو سفر کر رہے ہیں تو آگے سواری کیسے کروں گا فرمایا کہ میرے بھائی میرے کندھوں پر سواری کر لو چنانچہ تین منزل حضرت ابراہیم بن ادم حضرت سحل بن ابراہیم کو اندے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ والے لوگ تھے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں فیضیاب کرے اور ان کے حالات زندگی ہم پڑھیں اور اس سے اپنے ایمانوں کو ہم امپروف کرے کیونکہ ایک بڑی اچھی بات مجھے کسی ایک استاد نے کہی میرے میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت I will live in the middle of nowhere میں کیا کروں کسی بڑے بڑے شیوخ سے تنہیں نہیں مل سکتا اور روز مرہ زندگی میں کسی کی صحبت بھی اختیار کرنا بڑا مشکل ہے تو کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کرو کہ اگر تمہارے لئے ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں تو اللہ والوں کا ذکر کر لیا کرو اللہ والوں کے تذکرے پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ پڑھ لیا کرو تو اسی مشن کو لے کے میری کوشش یہی ہے کہ اللہ والوں کا جو ذکر ہے اس کو عام کیا جائے تاکہ دنیا کے ہر کونے میں انسان کہیں پر بھی ہو وہ اللہ والوں کو ذکر پڑھ کے اپنی اصلاح کرے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم